یہ وہ سری نگر روڈ ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب تقسیم شدہ کشمیر کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے اور یہ روڈ ان دو راستوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے اکروس لائن آف کنٹرول تجارت کی جاتی ہے پاکستان کی حکومت نے کل ہی یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تمام دو طرفات جو تجارت ہے اس کو موتل کر رہا ہے لیکن اس راستے پر تجارت اپریل سے ہی انڈیا نے موتل کر رکھی ہے اس وقت انڈیا نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس راستے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے انڈیا ایڈمنسٹر کشمیر میں ویپنز اور منشیات ہیں ان کو سمگل کیا جا رہا ہے پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی تھی لیکن تجارت یہاں اس وقت سے موتل ہے جس کو کئی ماہ گزر چکے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو بارٹر ٹریڈ ہے وہ یہاں پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر میں دو راستوں سے ہوتی ہے جن میں سے ایک اڑی مزفر آباد روٹ ہے جبکہ دوسرا پونچ راولا کوٹ راستہ ہے یہاں دونوں طرف ہی تجارت موتل ہو چکی ہے جو اکیس ایسے آئیٹمز ہیں جن کی بارٹر ٹریڈ میں اجازت ہے ہم نے یہاں پر کچھ ایسے ٹریڈرز سے بھی بات کی جو کہ اس روٹ پر تجارت کرتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس موتلی کے بعد ان کا کاروبار کس طرح متاثر ہوگا قدام بڑھ رہے ہوئے ہیں پچھلی چار ماہ سے نہ اس مال کو وہاں سے ہم ہٹا سکتے ہیں تو نہ وہ کراس ہو سکتا ہے چونکہ ایک سسٹم انہوں نے جام کر کے رکھ دیا اب وہ مال جو ہم نے فیصلباد سے کھریدا جو لاہور سے کھریدا جو پنڈی کے منڈیوں سے کھریدا وہ اسی وجہ سے کھریدا چونکہ اس کو الوشی کراس کرنے پر اس طرف بھیجتا تھا مگر اچانک جو انہوں نے یہ قدگن لگائی تھی پابندی لگائی تھی وہ ٹریڈر بھی مارا گیا وہ دکاندار بھی مارا گیا وہ منڈی بھی برباد ہو گی ہے یہ جو آج پاکستان نے جو فیصلہ کیا یہ بمر مجبوری کیا ہے کہ اٹیمٹ جو ہے وہ انڈیا کے طرف سے ہوئی ہے انڈیا نے کشمیر کے اندر غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو میں بینگ کشمیری میں کہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے میرا لاکھوں کروڑوں کا میرا سب کچھ چلا جائے مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے میرے لیے پہلے کشمیر ہے اس کے بعد میرا ٹریڈ ہے کراس لائن آف کنٹرول تجارت کا یہ سلسلہ دو ہزار آٹھ میں شروع کیا گیا تھا اگرچہ اس تجارت میں کئی اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ اعتماد بحال کرنے سے مطالق جو اقدامات کیے گئے ان میں سے یہ سب سے بڑا تھا فرہد جاوید بی بی سی نیوز مظفر آباد